الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ اللذین استفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا و قودوہ الناس والحجارہ صدقاللہ العلی والعظیم برادران اسلام ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لانت ہو چور پر کی انڈا چوراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاتا جاتا ہے اور رسی چوراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاتا جاتا ہے حالانکہ انڈا رسی چورانے سے ہاتھ نہیں کاتا جاتا اس کی ایک مقدار متعین ہے وہ کم از کم دس درہم کی مالیت رکھتی ہو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آج انڈا رسی چورانے والا کل مرغی بکری چورا سکتا ہے آہستہ آہستہ بہت بڑا مجرم اور چور بن سکتا ہے اور چوری کی الزام میں پکڑا جا سکتا ہے اور اس کا ہاتھ کاتا جا سکتا ہے کبھی کبھی کسی چیز کی ابتداء معمولی ہوتی ہے لیکن اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے قطرے جمع ہو جائیں تو دریا بن جاتا ہے ذرے مل جائیں تو پربت بن جاتا ہے بنولے پر محنت کی جاتی ہے تو شہانہ لباس بن جاتا ہے موتی پیروے جاتے ہیں تو حسینوں کے گلے کی مالہ تیار ہو جاتی ہے ستارے استماع ہو جائیں تو کہکشہ بن جاتی ہے افراد پر محنت کی جاتی ہے تو محدث بنتے ہیں مفسر بنتے ہیں عالم بنتے ہیں فاضل بنتے ہیں زمانے کے امام اور پیشوہ بنتے ہیں زاہد اور پارسہ بنتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک چنگاری کو بجھایا نہ جائے تو شولہ بن کر خیرمن کو بسم کر دیتی ہے خدرہ جھاڑیوں کو کاتا نہ جائے تو جھاڑ جھنکار کا ایک خوفناک جنگل تیار ہو جاتا ہے دریا سے رسنے والے پانی کو بند نہ کیا جائے تو سیلابِ بلا بن جاتا ہے سویسائٹی میں پائی جانے والی غلازتوں کا صد باب نہ کیا جائے تو عذابِ خدا بن جاتا ہے اسی طرح سے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کی جائے تو ڈاکو بنتے ہیں لٹیرے بنتے ہیں شرابی بنتے ہیں فسادی بن جاتے ہیں والدین کے لئے مصیبت کا پہاڑ بن جاتے ہیں ماں باپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں یہاں تک کی بعض مرتبہ اولاد سے تنگ آ کر ماں باپ ابدوا کر بیٹھتے ہیں کہ کاش تو ہمارے گھر میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا میں کہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں بچپن میں آپ نے اپنے بچوں کو لات پیار سے پالا بچے گالیاں دیتے تھے تو آپ مسکراتے تھے بچے گانا گاتے تھے تو آپ خوش ہوتے تھے بچے ڈانس کرتے تھے تو آپ فقر محسوس کرتے تھے کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ کیسے گالیاں دے رہا ہے کیسا ڈانس کر رہا ہے تم مہمانوں کے سامنے ڈانس کرواتے تھے شاباشیاں دیتے تھے اب تم پشتا رہے ہو تم اپنی بوئی ہوئی فصل کاٹ رہے ہو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بچے کا دل وائٹ پیپر کے مانند ہوتا ہے بچہ اگرچہ کچھ بولتا نہیں سمجھتا نہیں لیکن جو کچھ وہ دیکھتا ہے کان اور آنکھ کے راستے سے وہ باتیں اس کے دل پر نقش ہو جاتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بچہ ہے بعد میں یہی چیزیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہیں لہذا والدین کو چاہیے دودھ پیتے ہوئے بچوں کے سامنے بھی اسلامی حدود میں رہیں آج ہم اپنی اولاد کے لیے زیادہ تر دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں کون سے اسکول میں ایڈمیشن دلانا ہے بچوں کے فیوچر اور کیریئر کے بارے میں سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں ضرور سوچنا چاہیے آپ نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کے دین و ایمان کے بارے میں سوچئے ان کو سچا اور پکا مسلمان بنائیے آج مسلمان اپنے بچوں کو انجینئر ڈاکٹر 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 کرانا سوچ رہے ہیں لیکن مسلمان بنانا نہیں سوچ رہے ہیں آپ شوق سے ان کو انجینئر بناو ڈاکٹر بناو لیکن سب سے پہلے انہیں بنیادی تعلیم سے واقف کراؤ فنڈامنٹل صاحب اسلام کیا ہے انہیں بتاؤ آج لوگ ڈاکٹر انجینئر بن جا رہے ہیں لیکن غسل کے فرائض تک انہیں معلوم نہیں یہ اس لیے کہ انہیں دینی تعلیم سے واقف نہیں کرایا گیا ہم غور کریں ہم سوچیں ہمارے بچے الکیجی سے لے کر پی جی تک جن اسکولوں کالیجوں میں انیورسٹیوں میں وہ پڑھتے ہیں اس میں ہر مذہب کے بچے شامل ہوتے ہیں ہر مذہب کے لوگ اس میں پڑھتے ہیں اور اسکولوں میں کالیجوں میں دینی تعلیم کا کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے پھر ہمارے بچے دینی تعلیم کیسے حاصل کریں گے بچے سو کر اٹھتے ہیں فوراں اسکول کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اسکول سے آتے ہی ٹیشن کی تیاری میں لگ جاتے ہیں دینی تعلیم کے لیے ان کے پاس وقت کہاں رہتا ہے مشکل سے پندرہ بیس منٹ ہم مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں کسی وستانی ماہ سے کچھ پڑھا دیتے ہیں چند دعائیں اور چند صورتیں ہمارے بچے یاد کر لیتے ہیں اسی کو ہم دینی تعلیم سمجھتے ہیں یہ دینی تعلیم نہیں ہے سب سے پہلے ان کو مضبوط دینی تعلیم دلائیے بچپن سے ہی عقائد پر زور دیجئے دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے بچوں کے افکار و خیالات پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں ان کے ایمان کو چھینہ جا رہا ہے آخرت کے بارے میں شکوک و شبھات پیدا کی جا رہے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ مکتب کی تعلیم مضبوط ہو مسلمان کا ہر بچہ قرآن پڑھنے کے قابل ہو اردو سے واقف ہو دینیات سے واقف ہو یہ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے میں آخر میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں اپنے بچوں کے دینی تعلیم پر خاص طور سے توجہ دو ہمارے بچے دین سے دور مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا دنیا کی ڈگریاں دلائیں لیکن اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھایا تو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ احسان نہیں کیا بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کا لڑکا آپ کا دامن پکڑ کر اللہ کی عدالت میں پیش کر سکتا ہے کہ اے اللہ میرے والد تھے والدین تھے جنہوں نے دنیا میں مجھے دنیا کی تعلیم تو دلائی تھی اور دینی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا ایک شمع جلانا تھا مگر یہ نہیں سوچا دامن کو بچانا تھا مگر یہ نہیں سوچا شیشے کا محل آپ نے بنوا تو لیا ہے پتھر کا زمانہ ہے مگر یہ نہیں سوچا بچوں کو پڑھانا ہے سبھی سوچ رہے ہیں بچوں کو پڑھانا ہے سبھی سوچ رہے ہیں قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا موسیقی